بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائے زندگی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کے بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کرم فضل و رحمت سے ہی بات بندی ہے ہمیشہ مالک کرم فضل و رحمت کے سائے میں رہنے کی کوشش کیجئے کوشش کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں زندگی گزارنے کی جب زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے وے رستے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو وہ مالک آپ کو سرات مستقیم کا رستہ ضرور عطا فرما دیں گے عزور گو سپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چاری ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ریاضتوں اور طویل مجہدوں کے بعد آپ عزورت ابو سید مبارک محروم رحمت اللہ علیہ کی حدمت میں حاضر ہوئے تو قاضی ابو سید مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ بس اے جانے بے قرار اب گوشہ نشین ہو جا شیح یہ دل مضدرب کسی ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتا حضرت عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جب تیرا دل ہی قرار نہیں پکڑے گا تو پھر مخلوق خدا تُر سے کس طرح فیضیاب ہوگی حضرت قاضی ابو سید مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیح میں نجات چاہتا ہوں آپ نے دوبارہ عرض کیا اللہ نے تجھے تو نجات بخش دی اب ان شکستہ خالوں کا خیال کر جو نجات کی تلاش میں در بہدر بٹک رہی ہیں قاضی ابو سید مبارک نے فرمایا پھر وہ نیک ساتھ آم پہنچی جا بزر شیخ عبدالقادر جلانی حضرت قاضی ابو سید کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے رسم بیعت ادا ہونے کے بعد پیر و مرشد نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سید مبارک رحمت اللہ علیہ نے مجھے کھانا تو اس وقت بھی کھلایا تھا جب میں برجِ اجمی میں موقیم تھا اور فاقہ کشی کی حالت میں کئی دن گزر گئے تھے مگر یہ کھانا اس کھانے سے بہت مختلف تھا پیر و مرشد کا عطا کردہ ایک ایک لکمہ شکہ میں جاتے ہی عجیب گفیت پیدا کر دیتا تھا ہر لکمے کے ساتھ مجھے محسوس ہوتا کہ میرا باطن نور سے بھر گیا ہے وہ ایک عام سادہ سے غزہ تھی مگر اس کے لذت بیان نہیں کی جا سکتی دنیا کے بہترین کھانے بھی اس کے سامنے ہیچ تھے اس کے بعد حضرت قاضی ابو سید مبارک رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خیر کا ولایت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ عبدالقادر یہ وہ خرقہ ہے جو رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عضرت علی کرم اللہ واجل کریم کو عطا فرمایا تھا پھر ان سے عضرت حسن بسری کو عطا ہوا اس کے بعد عضرت خبیب اچمی عضرت شیخ دعوتائی عضرت جنید بغدادی عضرت شیخ ابو بکر شبلی عضرت ابو الفضل عبدالواحد تمیمی عضرت شیخ درتوسی اور عضرت شیخ ابو الحسن علی سے ہوتی ہے یہ مقدس امانت مجھ تک پہنچیں اور اب میں یہ امانت تمہارے سپرد کر رہا ہوں اللہ اس کی حفاظت کرے اور تمہیں اپنے پیرانے طریقت کے نقشے قدم پر چلیں گی توفیق اطاف فرمائے عضرت قاضی عضرت قاضی ابو سید مبارک رحمت اللہ علیہ کا لہجائی اس کا دراصر انگیز تھا کہ عضرت شیخ عبدالقاد جلانے پر رکتاری ہو گئے یہ ایک موقع پر عضرت غنس آزم نے اپنی اس قفیت کو بیان کرتے فرمایا کہ ریاضتوں اور مجاہدوں کے دوران مجھ پر عجیب عجیب اسرار منکشف ہوتے تھے پھر جب حرقہ ولایت پہنا تو دل اور نظر کی دنیا ہی بدل گئے اس قدر تجلیات الہی کا ظہور ہوا کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں عضرت قاضی ابو سید مبارک کے علکہ ارادت میں شامر ہونے کے بعد عضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا دل اس دنیا سے اچاٹی رہتا تھا آپ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر ان بے آبانوں اور جنگل کی طرف نکل جائیں جہاں سکوت اور ویرانی کے سوا کچھ نہ ہو کوئی آپ کو دیکھے ہیں نہ آپ کسی کو دیکھیں عضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی دنیا سے بیزاری خلوت نشینی اور دشت نوردی اس لیے نہیں تھی کہ آپ رہبانیت کے قائل تھے اللہ نے عضرت غنس عظم کو اقل سلیم عطا فرمائی تھی آپ اسلام کے روح سے واقف تھے اور اس دنیا کو دارولامہ سمجھتے تھے دراصل اس گوشانشینی کی وجہ بغداد کے وہ سیاسی اور معاشرتی حالات تھے جنہوں نے عضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے قلب احساس کو بہت زیادہ متصر کیا تھا عام مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا وہ تو کیرے مکوڑوں کی طرح گناہوں کے دلدل میں رینگ رہے تھے خود علماء کا یہ حال تھا کہ وہ صرف اپنی ذات کو سر بھلند رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے مسلک پر تانہ زنی کا رہے تھے مناظروں کی مجلسوں میں دستار فضیلت اچھالی جا رہی تھی یہاں تاکہ اپنے ہم مذہب کو کافر قرار دینا سب سے زیادہ آسان کام تھا عدر شیخ عبدالقادر جلانی نے اپنی ایک تقریر میں اس وقت کے علماء کی زہری حالت اس طرح بیان فرمائی اے علم و عمل میں خیانت کرنے والوں تم کو ان سے کیا نسبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اے بندگان خدا کے ڈاکوو تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہوں اے علمو اے زہدو اے شہان وقت اور صلاتین کے لئے تم کب تک منافق بنے رہو گے ان سے دنیا کا ذر مال اور لذتیں لیتے رہو گے تم اور اکثر بادشاہی زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے لئے ظالم اور خائن بنے ہوئے ہوں اے اللہ تم اس بے پناہ اور بے مثال طاقت سے منافقوں کی شوکت توڑ دے اور ان کو زلیل فرما یا پھر انہیں توبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا کلم کمہ فرما زمین کو ان سے پاک کر یا پھر ان کی اصلاح فرما دے حضر شیخ عبدالقادر چلانی کی یہ پرسوز تقریر پڑھ کر ایک عام مسلمان بھی اندازہ کر سکتا ہے اس وقت کے علماء اور شیوع کی اکثریت کس بے حصی کے ساتھ دنیا سے چمٹی ہوئی تھی اور کس بے زمینی سے اپنی غیرت دینی کو اس لاتین کے درباروں میں فروت کر رہی تھی ایک اور موقع پر حضر شیخ عبدالقادر جلانی نے مجمع عام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اسلام رو رہا گیا اور ان فاسکوں اور ان بد، بختوں، گمراہوں، مکر کے کپڑے پہننے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جو ان میں مجود نہیں ہیں اپنے سار کو تھامے ہوئے فریاد کر رہا ہے اپنے سے پہلے گزر جانے والوں اور نظر کے سامنے والوں کی طرف غور کرو کہ عمروں نہیں بھی کرتے تھے کھاتے پیتے بیتے اور پھر دفعہ تن موت پا کر ایسے ہوگے جیسے کبھی ہوئے ہی نہ تھے تیرا دل کس قدر سخت ہے کہ کتہ بھی شکار کھیلنے اور کھیتی اور مویشی کی نگوانی اور مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے مالک کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اسے دے کر خوشی کے مارے کھلاریاں کرتا ہے حالانکہ وہ اسے شام کے وقت صرف ایک دو نوالے یا ذرا سے مقدار میں کھانا دیا کرتا ہے اور تو ہر وقت اللہ کی مختلف نعمتیں شکم سیر ہو کر کھایا کرتا ہے مگر ان نعمتوں کے دینے سے جو اسے مقصود ہے نہ تو اس کو پورا کرتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے بلکہ اس کے باراکس اس کا حکم رد کرتا ہے اور اس کی حدود شریعت کی حفاظت نہیں کرتا یہ تھا علماء وقت کا حوال دوسری طرف برسر اقتدار تقبط طبقہ تھا جس نے ذاتی منصب وجہ کی خاطر اسلامی مملکت کی سلمیت کو پارا پارا کر دیا تھا عدر شیخ عبدالقاد جلانی علماء کے عید میں سلجوکی سلاتین اور حباسی خلافہ کی بہمی کشم کشم اپنے عروج پر تھے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج بھی یہی حال ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے پرشانیوں سے محفوظ فرمائے رب کی رضا کے لئے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ